اسلام علیکم دوستو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی جانب سے جابز کی ناؤنسمنٹ کی گئی ہے اس کے اندر ڈرائیور پینٹرز لیبارٹری اٹینڈنٹ آیا وارڈ اٹینڈنٹ وارڈ اٹینڈنٹ وارڈ سپر وائز سرونٹس نائب کاسید پیکرز سینٹری ورکرز پی این ان کی جابز کی ناؤنسمنٹ کی گئی ہے تو ان کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کولیفیکیشن ڈیٹیل بھی اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میرے چینل جابز کاؤنٹر کو سبکرائب کر لینا ہے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لینا ہے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں تو میں ایڈورٹائزمنٹ اوپن کر لیتا ہوں اور آپ کو ڈیٹیل بتا رہیتا ہوں کوئی ڈیٹیل کیا ہے سب سے پہلے ڈرائیور کی جابز ہیں چوتھ سکیل کے لیے اٹھارہ سے پچیس سال ایج لیمٹ ہے لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میلز کے لیے پانچ سال کی ریلیکسیشن ہوتی ہے اور فی میل کے لیے آٹھ سال کی ریلیکسیشن ہوتی ہے یعنی کہ میلز جو ہیں وہ تینتی سال تک اور فی میلز جو ہیں وہ پینتی سال تک اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے میڈل تعلیم چاہیے اور اس کے ساتھ ایل ٹی وی ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہیے کم از کم پانچ سال کا ایکسپیرینس جو ہے ڈرائیور کا وہ ہونا چاہیے اس کے بعد ڈرائیور ہے ایمرجنسی کا یہ بھی دو پوسٹ ہیں سیم ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد پینٹر ہے تو اس کے لیے میٹریک تعلیم چاہیے اس کے ساتھ دو سال کا ریلیونٹ فیلڈ کا ڈپلوما چاہیے یا دو سال کا ایکسپیرینس چاہیے اگر ڈپلوما ہو تو ٹھیک ہے اگر ڈپلوما نہ ہو تو پھر ایکسپیرینس کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیبارٹری اسسٹنٹ ہے میٹریک تعلیم چاہیے اس کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس یا کوئی ڈپلوما نہیں چاہیے اس کے بعد آیا ہے میل کے اندر میڈل سارٹیفیکیٹ چاہیے اس کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس ہے کوئی ڈپلوما نہیں چاہیے اس کے بعد فیمیل آیا ہے یہ بھی سیم کولیفیکیشن چاہیے وارڈ اٹینڈنٹ میڈل تعلیم اس کے بعد وارڈ اٹینڈنٹ ہے فیمیلز کے لیے یہ بھی میڈل تعلیم ہے وارڈ سرونٹ ہے میڈل تعلیم کے لیے نائب کاسد ہے یہ بھی میڈل تعلیم کے لیے اس کے بعد پیکر ہے پرائمری تعلیم ہونی چاہیے پڑھنا لکھنا جانتا ہو وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں فی میل سینٹری ورکر ہیں اس کے لیے بھی پرائمری تعلیم یا پڑھنا لکھنا جانتے ہو میل سینٹری ورکر ہے یہ بھی سیم کولیفیکیشن پی این اور اس کے بعد سٹریچر بیریر ہے یہ تیرہ پوسٹ ہیں ٹوٹل پچاس فکنسیز ہیں درجہ چہارم کے لیے پورے پنجاب سے میلز اور فی میل اپنے اپنے کوٹا کے حساب سے اپلائے کر سکتے ہیں تین سال کی یہ انیچلی پوسٹنگ ہوگی اور اس کے بعد آپ کی کارکردگی کی بیس پر ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے پرمنٹ بھی آپ ہو سکتے ہیں پہلے آپ تین سال کے لیے اس میں آپ کا اگریمنٹ ہوگا کنٹریکٹ ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک درخواست لکھنی ہے اپنے ہاتھ سے لکھ لیں یا کسی کمپیوٹر والے سے کمپوز کروا لیں چھیک ہے یہاں آپ جو جرنل اپلائی فارم ہوتا ہے وہ حاصل کر لیں اگر ہاتھ سے لکھیں گے تو آپ نے لکھنی ہے بخدمت جناب ڈاکٹر محمد ساحل میڈیکل سپریٹینڈنٹ اس کے نام پہ لکھنی ہے اگر آپ جرنل فارم کے ذریعے کریں گے تو پھر وہ کوئی شنی ہے اس میں آپ نے جس بھی پوسٹ پہ اپلائی کرنا ہے ڈرائیور پہ کر رہے ہیں ڈرائیور ایمرجنسی لیبارٹری اٹینڈنٹ وارڈ اٹینڈنٹ یا کوئی بھی پوسٹ پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے وہ پوسٹ جو ہے منچن کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ جی ڈاکومنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی جو تعلیمی سارٹیفیکیٹ ہے پریمری کی میڈل کی یا میٹرک کی یا ٹیپلومے کی یا اس کے ساتھ آپ کا جو ایکسپیرینس سارٹیفیکیٹ ہوگا وہ اس کے ساتھ چناختی کارڈ کی کپی دو لیٹس پکچرز تصویریں پاسپورٹ سائز اور یعنی کہ جو آپ کی چھ ماہ سے زیادہ پرانی نہ ہو یہ آپ نے ساتھ لگا دینی ہے اور اس کو آپ نے بھیج دینا ہے آفیس آف میڈیکل سپریٹینڈنٹ راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی راول پنڈی ایڈریس ایک بار پھر سے آپ سن لیں آفیس آپ کے سامنے یہ شو بھی ہو رہا ہے سکرین پہ جہاں پہ یہ کرسر ہے آفیس آف میڈیکل سپریٹینڈنٹ راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی راول پنڈی اس ایڈریس پہ آپ نے ان کو میل کر دینا ہے آپ کی جو میل ہے وہ دس ماہ دو ہزار بائس تک پہنچ جانی چاہیے اس کے بعد آپ نے اگر آپ سیریل نمبر ایک دو تین چار گیارہ بارہ تیرہ چودہ میں اپلائی کر رہے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں ایک دو تین چار پہلی چار جو ہیں جو میٹرک اور ڈریور کی ہیں پینٹر لیبارٹری سٹیٹنٹ میل سینٹری ورکر میل سینٹری ورکر پین او سٹیچر بیریئر کے لیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے ستائیس ماہ دو ہزار بائس کو جمعہ والے دن صبح نو بجے اپنے ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کر ساتھ وہاں پر پہنچنا ہے اس کا جو ٹیسٹ اور انٹرویو ڈیٹ ہے وہ ستائیس ماہ دو ہزار بائس کو ہوگا اور سیریل نمبر پانچ چھے ساتھ آٹھ نو دس اور پندرہ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ پانچ چھے ساتھ آٹھ نو دس نائب کا حصہ تک اور آخری سٹیچر بیریئر لاسٹ والا ان کے لیے آپ نے اٹھائیس ماہ دو ہزار بائس کو سیچرڈے والے دن صبح نو بجے اس ایڈریس پہ پہنچ جانا ہے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس بھی ساتھ لے کے جانے ہیں وہیں پہ آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا آپ کا انٹرویو بھی ہوگا اور آپ کو شارٹ لسٹ بھی کر دیا جائے گا چھے تو یہ ہے طریقہ کار اس پہ اپلائی کرنے کا اگر آپ کو مزید کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ نے کومنٹس میں پوچھ لینا ہے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں ویڈیو اند تک دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ